میرے محترم اسادزہ حضرات اور میری دینی بہنوں اور میرے بھائیوں دیکھو ایک بہت غلط فہمی معاشرے میں چل رہی ہے کہ یہ جو دین ہے اللہ کا اس سے صرف آخرت بنتی ہے بالکل بکواس اور جھوٹ بات ہے اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہو جو دنیا اللہ نے میرے دین کے بعد بنائی ہے میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا اچھا میں تو میری زندگی تو آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا اللہ معاف کر میں جھوٹ بول رہا ہوں جو اللہ تعالی نے جنہ جمشید کا اینڈ کیا یہ کسی ناچنے گانے والے کا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی دیندار مندنا چاہ رہے ہیں مجھے کتنے لوگوں کا میری شاید میری تو خیر ایسے کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن جنہ جمشید کے انتقال بھی میری ویلیو کئی لوگوں نے بڑھا دی لوگ مجھ سے محبت بڑھا دی مجھ سے مجھے اتنے فون زندگی میں کبھی نہیں ہے جو جنہ جمشید کے انتقال کے بعد ہیں ہم ان آنکھوں سے اللہ دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں اس میں میڈیا کا دور ہے لوگ میڈیا سے بہت اثر لیتے ہیں اور میڈیا ایکزیکٹ پچھر آپ کو نہیں دے سکتی دیکھونا آپ کیا بتاؤں میں کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنے والی نہیں ہیں لیکن انفرادی آپ میرے ساتھ بیٹھو میں آپ کو سمجھاؤں گا اللہ تبارک تعالی نے جس وقت ناج گانے کا زور تھا اس وقت دعوت علیہ السلام کو زبور دے کے بھیجی اس گانے بجانے کی ٹکر پہ دعوت علیہ السلام ایسی زبور پڑتے تھے جو لوگ دنیا میں گانے نہیں سنتے اور اپنے گانوں کانوں کو فہاشی سے بچاتے ہیں وہ قیامت کے دن دعوت علیہ السلام سے زبور سنیں گے اور جب اللہ ان سے پوچھیں گے بھئی تمہیں مزہ ہے کہا اللہ بہت مزہ ہے میں نے تو ایسا مزہ کبھی لیا ہی نہیں ایسا کلام کبھی سنا نہیں تو اللہ کہنے گے اس سے بہتر سنا تو لوگ کہیں گے جنتی جو ہیں جی اللہ سنا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے وہ کہاں گے اے میرے نبی آؤ آکے سورہ یاسین میرے بندوں کو سناوں ہم سب زورہ یاسین سنیں گے جب لوگوں کو اور مزہ آئے گا تو عللہ کہیں گے اس سے بہتر سناوں لوگ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا تو اللہ تعالی سورہ رحمان پردے ہٹیں گے اور خود سامنے آکے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے میرے پیارے دوستو اور میری بہنوں جب زبور آئی جب میڈیا کا جب گانے بجانے کا دور تھا اس کے پاس جب طب کا زمانہ تھا اللہ تبارک تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے زور پہ ایسا زبیب زبدست عیسیٰ علیہ السلام کو اس زبانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا پھر جب جادو کا زمانہ تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجزے دیئے اور جادو کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جب شائری کا زمانہ آیا تو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو قرآن جیسے موجزے کے ساتھ شائری کے طور پہ بھیجا شائر اور حیران پریشان یہ کلام تو مخلوق کا ہو نہیں سکتا آج میڈیا کا دور ہے اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو اسے دکھا رہے ہیں دیکھو کامیابی کا ہے ناکامی کا ہے آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں بچارے کا انڈ کیا ہوا وہ بچارے دیپریشن اور ڈرکس کے اوورڈوس سے مر گیا ابھی دنیا کے ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں میں بھی اس کا فین تھا اس کا نام تھا پرنس ابھی اس نے خودکشی کر لی میں یو ایس میں تھا اس نے خودکشی کر لی اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں دنیا کے چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں میرے پاس گھر اچھا ہو اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی ایک کلومیٹر کی ڈرائیف تھی ایسا گھر تھا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی مرسیڈیز نہیں تھی اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا اور ایسا خوبصورت پلین ہر لڑکی اس کا دیوانی ہر لڑکا اس کا دیوانہ مال اس کے پاس زبدست سب کچھ دنیا کی چیزیں تھیں لیکن سکون نہیں تھا اس نے خودکشی کر لی میرے پیارو اب تو یعنی یہ تو کوئی چھوپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یا قرآن بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ پرانی کتاب ہے آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کا دین نکالتے ہیں میرے پیارو قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے گاڑی تو صرف ہاں گاڑی بیٹنے میں سب کے لیے ہے لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور اگر نون ڈرائیور ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا گاڑی کو تباہ کرے گا لوگوں کی جان کا بھی خطرہ اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اس نے قرآن نے پہلی کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی یہ صرف ہدلل متقین ہے اگر تم متقینہ بنیں تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا یدلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا ہم تو آج بلکل آنکھوں سے بلکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ نظر نہیں آتا ان کو ساپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی جو جن کے اندر تقوی نہیں ہوگا جو متقین ہوں گے وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا میں نے بھی قرآن سنا ہے میں نے بھی بیانات سنے لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی مجھے کیسے پچا چلے گا میں ہدایت کے رستے ہوئے وہ بھی قرآن بتاتا ہے وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا یہ جو ہم دنیا کی دور لگا رہے ہیں اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دور لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی نہ مائیکل جیکسن کی بنی نہ پرنس کی بنی جنیر جمشید مرہوم اور میں بچپن میں جب ہم جوان تھے بچپنی جوانی میں ایک سنگر تھا نیروانہ میں کرٹ کوبین اس نے دو سال میں تین سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہوا کیا کہ رات کو اٹھا بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ریوارڈ میں نکالی اور اپنے موں میں چھو لیے چھے گولیاں مارکے اپنے آپ کو ہلاک ہوتے ہیں ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتا چلے ان ایکسیس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سیڈنی میں شو کر رہا ہے ہماری ٹیم میں ایکسائٹڈ تھی ہمیں پتا چلا ایک رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ خندہ لگا کے خودکشی کر لی اس کو کیا ہو گیا یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا یہ تو بلینر تھا انسان کے دو شوق ہوتے ہیں مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں یہ تو سب کچھ تھا تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی میں آپ کو پرسنل ایکسپیرنس نہیں پرسنل ریسرچ سے بتا رہا میں نے آپ کو کہا نا ہر عورت مرد میں ہر نفس میں اللہ نے دو خواہشات رکھی ہیں حبے جاؤں اور حبے حبے مال مال کی محبت اور نفس کی محبت بھئی آپ تصویریں کی جو گئے تو سارے آپ کی درہ دیکھیں تو مال کی محبت اور جا کی محبت مجھے لوگ پہچانے میرے پاس مال ہوتا باکہ میرے کام بن جائے مائیکل جیکسن ہرٹ کوبین ان ایکسس کا لیڈ سنگر مرادونا فٹبال کا ٹاپ دنیا اس سو سال کا سب چوڑے ایٹلیٹ مرادونا کیا حال ہے اس کا تو میں ان آنکھوں سے نہیں میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں میں یوئیس کینیڈا بہت گیا ہوں میں یورپ بہت گیا ہوں میں انڈیا شرلنکا بنگلہ دیش بہت گیا ہوں میں آسٹریلیا نیوزیلنڈ ٹریول کی ہے پاکستان پورا ٹریول کی ہے آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا چاہے وہ ڈبل پی ایج ڈی ہے چاہے وہ بلینر ہے میں ساوت ایفریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ وائن کا مالک ہے ہمارا پہلا فرنڈلی میچ اس کے اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں ہوتا تھا میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگیں ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا کامیابی کیا ہوتی ہے دل کا سکون میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا کامیابی کیا ہوتی ہے مجھے رات کو نیند آئے پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں جب جاگنے وقت ہے اس وقت نیند آتی کبھی آج تک کسی کیشئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئی گی لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے میرے پیارے دوستو بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے یہ جو ایگزیمنیشنز ہیں نا یہ خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے اگلے سال پھر ہم ایگزیمنیشنز دے دیں گے لیکن اگر خدا نہ خواستہ قبر کے ایگزیمنیشنز میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کی ہے وہ کہے گا اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے ان کانوں سے سن لیا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے اب میں نیک عمل کروں گا اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس میں دل میں توبہ کر لی موسیٰ علیہ السلام آئے اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں چلا اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی تو انہیں بارش کر دی کہا موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی کہا یا اللہ معافی مانگ لی مجھے نام بتا کہا موسیٰ جب گناہگار تھا اس کا نام چھپایا تھا اب تو میرا ولی دوست بن چکا اب اس کا نام تجھے کیسے بتا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ایک آدمی نے باکھلات میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہگار ہوں کوئی نیکی نہیں ہے جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا آدھی راک سمندر میں آدھی راک خشکی میں ڈال دینا جب وہ اللہ کے پاس پہنچا روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں جب روح اللہ کے سامنے حاضر اللہ نے کہا کیا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا اس کو جنت میں ٹا دیا میرے پیارے دوست اللہ بڑا رحیم کریم ہے لیکن موت سے پہلے موت سے پہلے ہے موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جب دیکھ لیا سنے گا اللہ لوٹا دے تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹہ چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا اس کو ہوش نہیں ہوگا اور کہا اتنا روئے گا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آنکھ کو بجھا دے ایک آنسو اللہ کی یاد میں ترہائی بیٹھ کے آنسو آگیا یہ آنکھ خیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں یہ خوش آنکھ ہوگی یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آنکھ کو بجھا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد گناہ گار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا اور اتنا خون نکلے گا تو آرام سے کشوی چلا ہوگے اللہ اس کے گناہ کو معافت نہیں کرے میرے پیاروں مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہیں یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رسک کے لئے تنگ ہیں رسک موت سے زیادہ انسان کا تاقب کرتا ہے اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہ ہے کائنات کا دلہ دلن کی شادی پہ برادی کس کی ویسے کھانا کھاتے ہیں دلہ دلن کی ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل براتی جو ہے دلہ دلن جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہوں کہا ہے اللہ ہمارے کھانے کھا کیا ہوگا یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لئے رو رہے ہیں ان کی برکت سے تو اللہ براتیوں کھانا کھلا رہا ہے آج کائنات کے دلہ دلن پوری دنیا میں رسک کے لئے زلط اٹھا رہے ہیں انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا پوری دنیا مسلمانوں کا اللہ نے ان کا غلام بڑا دیا جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں سے بتر ہیں آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں اللہ کی قسم جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے جانور سے بتر ہیں کیوں میرے پیاروں اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی ابھی یو ایس میں دو مہینے رہا اپنے دوستوں سے ملا پریشان 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 کوئی فیملی لائف نہیں چہروں پہ ہلکے پڑے میں بال اڑے میں اینکے لگی میں پیٹھ نکلے میں حالت عجیب سی میرے پیاروں جنیر جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے پوری دنیا میں پوری دنیا کے لوگ اس کے سکولر کہہ رہے ہیں سکولر جنہیں جمشید وہ کہاں سے سکولر آگیا میرے پیاروں کہاں ناشنے گانے والا کہاں لوگ برا جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس بلوک وہ جو ایڈاکہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشایق دفن ہوئے سارے جن کے یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسئولدت نے فرماتے ہیں زندہ کی تباہ کبھی نہ کرنا زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدھانا نہیں مرنے در کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو ہمیشہ مروں کی تباہ کرنا وہاں سارا وہ بلوک ہے جو مراو ہے اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں اس بلوک میں کونے میں جنید کو دفنایا اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سحیل باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہتے ہیں یہ عزت میرے پیارو علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے وارث یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی یہ وہ لوگ میرے پیارو جنید کا جائے یہ کتنی عزت اللہ نے دی یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی محمد یوسف غیر مسلم کلمہ بڑا مسلمان ہوا دو یا تین سال اس نے کلمہ چھپایا بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا میں اس کو میس کر گیا تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے تو وہ میچز کینسل ہو گئے لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لئے نظام چلایا تھا یوسف کو پڑا چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں وہاں ٹی وی بے ہر وقت تواف چلتا رہتا ہے یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو میری بیوی مسلمان ہے انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پر تو غیر مسلم لکھا ہے کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو تو یوسف نے مولی تاری جمید صاحب کو فون کروایا مولی تاری جمید صاحب کو اللہ جزائے خیر دے یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے یہ بہت بڑا کرکٹر ہے بہت بڑا اس کو اس کا وہ بناو اس کا پیپر یہ مسلمان ہے اس کا پیپر بناو اور اس کو عمرہ کراؤ جب انزمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا ہم تو کیونکہ اتنا پولیشن ہو چکی ہے نا ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور ہم تو پولیوٹڈ ہیں نا جس جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا جو آدمی پرفیوم کی دکان بیٹھا اس کو خجبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے بدبو آ رہی ہے پانچ منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظر کیسے چل رہا ہے رسک کیسے ملتا ہے یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں غلط بکواس سب غلط کیونکہ ہم اتنا ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو اٹھا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا ڈاکٹر نے یوں کر دیا پولس نے یوں کر دیا فوج نے یوں کر دیا اوہ بھائی ہم اتنا پولس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتا ہے ہمیں کتوں کا یقین ہے آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے